گیہوں کی فصل میں N.P.K. 052 N.P.K. 1345 N.P.K. 0050 اور بورون یہ تین چار ایسی کھادے ہیں جو ہم انت سمیں میں ڈالتے ہیں لاشٹ میں ڈالتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان سب ہی کھادوں کے ڈالنے کا صحیح سمیں کیا ہے صحیح طریقہ کیا ہے کب ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے کون سا کب ڈالیں تو سب سے زیادہ لاپ ملے گا ایک دم کمپلیٹ اور ایک دم بیک جارنگ طریقہ آپ کو بتانے والے ہیں تو پورا ویڈیو دیکھئے گا اور جو بھی آپ کے مند میں سوال ہو کوئی بھی آپ کے مند میں سجھاؤ ہو تو آپ نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم سبھی سوالوں کے جواب دینے کا پورا پریاز کریں گے تو چلیے زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی گیہوں میں ابھی بالیاں نہیں نکلی ہیں تو کیا کرنا چاہیے یہاں پہ جتنے بھی انپکے ہیں سبھی انپکے اپنے فصل کے حساب سے آپ کو ڈالنا ہوتا ہے اگر آپ کی بالیاں ابھی نہ نکلی ہوں اور آپ کی فصل ابھی گبورد آوستہ میں چل رہی ہے تو ایسی طرح میں آپ کو انپکے جو ڈالنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انپکے جیرو باون چونتیس جس میں باون پرسنٹ فاسفورس چونتیس پرسنٹ پورٹیسیم پایا جاتا ہے اس کے استعمال سے بالیاں اچھے سے آتی ہیں فاسفورس سے ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا ہے بالیوں تک بھوجن پہنچانے کا کام ہوتا ہے پورٹیسیم پھل پھول بیج دانے کے بکاس میں بہت مدد کرتا ہے تانے کو مجبورد کرتا ہے جس سے پودھے گرتے نہیں ہیں تو جیرو باون چونتیس بالیاں آنے سے پہلے گبورد آوستہ میں آپ کو کسانساتھیوں پر یوگ کرنا چاہیے اب جیرو باون چونتیس کی تو بات ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ ہم بورون کی بھی بات کر لیتے ہیں بورون کا بھی استعمال ہمیں بالیاں نکلنے سے پہلے ہی کرنا چاہیے تب ہی اس کا ادھکتہ ملاب ملتا ہے تو جو بورون آتا ہے بیس پر تیسٹ والا لگ بھر سو یا ادھکتہ ہم ایک سو پچیس گرام پرت اکٹ کے حساب سے آپ کو اس کا بھی استعمال جب آپ جیرو باون چونتیس اپنے گیہوں میں ڈالتے ہیں اسی سامنے اس کو بھی آپ ملا کے ڈال سکتے ہیں اچھا فائدہ اچھا ملاب ملتا ہے اب یہاں پر بچے دو این پی کے ایک ہے تیرہ جیرو پہنٹالیس ایک این پی کے ہے جیرو جیرو پچاس اب این پی کے سب سے پہلے ہم تیرہ جیرو پہنٹالیس کی بات کرتے ہیں اس کا استعمال عام طور پر ہم بالیاں نکلنے کے بعد ہی کرتے ہیں اب بالیاں نکلنے کے بعد ہماری فصل میں اگر تھوہ بہت پیلاپن ہو جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے پیلاپن ہونے سے خاص کر جو پلیگ لیف ہوتی ہے جس کو ہم جھنڈا پتی بھی بولتے ہیں اس میں اگر پیلاپن آ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھوجن کا نرمار صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے جب پودے میں بھوجن کا نرمار ہی صحیح سے نہیں ہو پائے گا تو نقصان ہوتا ہے صحیح سے دانے کا بھڑا وغیرہ نہیں ہو پاتا ہے تو مالی جیرے بالیاں آپ کی گہوں کی باہر نکل آئی ہیں اور آپ کی فلیگ لیف میں یا پھر اس سے ایک دو پتی نیچے بھی پیلاپن آپ کو دکھتا ہے اگرم نیچے والی پتیوں میں تو پیلاپن آ ہی جائے گا لیکن اندر سمجھ میں جو فلیگ لیف ہوتی ہے وہ لگ بھر 42-43 پرشنٹ آپ کے پودے کے لیے بھوجن کا نرمار کرتی ہے اس کے بعد دو تین پتیاں نیچے والی اور نرمار کرتی ہیں تو مالب اوپر کی دو تین پتیاں اگر صحیح سے رہیں گی تو اچھا لا ملے گا خاص کر فلیگ لیف میں پیلاپن ہو جائے گا تو نقصان ہو جائے گا اپنی فصل میں پیلاپن دور کرنے کے لیے ان پی کے 13-45 بالیاں نکلنے کے بعد ایک کلو سے لے کے ڈیڑھ کلو آپ کو استعمال کرنا چاہیے اس کے استعمال سے اچھا فائدہ ملتا ہے اب بات ہم کر دیتے ہیں ان پی کے 0-50 کی اس میں 50% پوٹیسیم اور 17.5% سلفر پایا جاتا ہے اس کے استعمال سے پوٹاس اور سلفر دو تک کی پورتی ہوتی ہے اس کا استعمال خاص کر دانہ بھرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ دانے میں چمک اچھے سے آئے دانے کا بھجن اچھے سے آئے اور موٹائی بھی اچھے سے آئے جس سے ہمیں اچھا اتپادن ملے تو اس کا کام ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں جتنا بھی پودھے بھوجن بناتے ہیں اس کا 100% اپیوگ نہیں کرتے ہیں کچھ بھوجن پودھے کی رکھتکاؤں میں اشٹر رہتا ہے سلسچت رہتا ہے تو وہی افٹروڈ والا بھوجن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بھوجن کا نرمار انتے سمیہ میں ہوتا ہے یعنی دانہ بھرتے سمیہ ہوتا ہے اس کو یہ نپک جو جیرو جیرو پچاس ہے وہ آپ کے بالیوں کے دانے تک بھیجنے کا کام کرے گا جس سے بالیوں میں دانے کا بھراو بہت ہی اچھے سے ہوتا ہے جب دانے کا بھراو اچھے سے ہوگا تو دانے کی موٹائی بھی اچھی آئے گی دانے کا چمک اچھے سے آئے گا اور ہمیں اچھا بڑھیا اتپارن کسان ساتھیوں دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ نپک آپ کو تب ڈالنا ہے جب بالیاں نکلنے کے بعد پیلا پن نہ ہو اگر پیلا پن ہے تو تیرہ جیرو پہنٹالیس پیلا پن نہ ہو تو نپک جیرو جیرو پچاس کا استعمال کرنا ہے اب نپک جیرو جیرو پچاس آپ بالیاں نکلنے سے پہلے بھی پلوگ کر سکتے ہیں کون سے کسان ساتھی ڈال سکتے ہیں یہ بھی آپ جان لیجئے ہمارے ایسے بہت سارے کسان ساتھی ہوں گے جنہوں نے گےہوں کی بوائی سے لے کے ابھی تک یعنی بالیاں نکلنے والی ہے تب تک پوٹاس خات کا استعمال نہ کیا ہو ایسے کسان ساتھی نپک جیرو جیرو پچاس بالیاں نکلنے سے پہلے اور بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں پہلے ڈالنے سے بھی پوٹاس کے کچھ پورتی ہو جاتی ہے کیونکہ کبھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے پوٹاس کی کمی سے بھی دانیں پتلے چھوٹے کمجور رہ جاتے ہیں بالیاں بھی صحیح سے نہیں آتی ہیں ہمارے پولے کے اچھے بکاس کے لیے مختیار تین تطوی کی سب سے زیادہ آو سکتا پڑتی ہے مختین تطوی ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے نائٹریجن دوسرا ہوتا ہے فارس فورس تیسرا ہوتا ہے پوٹاس جس کو ہم نپکے بھی بولتے ہیں نائٹریجن فارس فورس پوٹاس تو سب سے زیادہ آو سکتا نائٹریجن کی ہوتی ہے اس کے بعد فارس فورس کی ہوتی ہے اس کے بعد پوٹاس کی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ہم یودیا ڈالتے ہیں لیکن نائٹریجن کی پورتی ہو سکتا ہے ڈی اے پی میں بھی نائٹریجن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈی اے پی میں فارس فورس کی پورتی ہو جاتی ہے اور پوٹاس بھی ڈالنا ہوتا ہے لیکن پوٹاس کوئی سے زیادہ قیمت ہونے کی وجہ سے یا اچھا کسان ساتھی کم استعمال کرتے ہیں تو پوٹاس نہ ڈالا ہو یا پھر کم ماترہ میں ڈالا ہے تو بالی آنے سے پہلے بھی آپ جلو جلو پچاس ایک کلو یا ڈیڑھ کلو آپ ڈال سکتے ہیں اچھا فائدہ آپ کو جب بھی آپ کوئی بھی خال اپنے فصل میں استعمال کریے چاہے کوئی خال مٹی میں ڈالیے چاہے کسی خال کا اسپریے کریے اس سمیں مٹی میں اچھت ماترہ میں نمی ہونی چاہیے نمی نہ ہو پہلے آپ کو سچائے کرنا ہے ہلکی سچائے بھی کریے ابھی زیادہ پانی بھریے گا نہیں تو نقصان ہو جائے گا اس کے بعد ہی خالوں کا استعمال کریے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کریں دھنے بعد